اسلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیلہ آسیز سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز بھارت کا پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کا خواب چکنا چھور ایف ایٹی ایف کے صدر کا منی لانڈرنگ اور دہشت کردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے اقدامات پر اتمنان کا اصحار کہا کچھ معاملات مزید بہتر کرنے ہوں گے پاکستان پروری دو ہزار بیس تر گریلیسٹ میں ہی رہے گا کشمیر بنے گا پاکستان پوری قوم یک سبان پاکستان میں مکوزہ وادی کے مکینوں سے سہارے یک چہتی صدر مملکت عارف الوی وزیر آسم عمران خان اور چیئرمن سینٹ صادق سنزرانی نے بھی اس سے اپٹیاں باندھی ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی وادی میں لوگ ٹاؤن کا پچھتر ماں دن کشمیریوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی مدارس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے وزیر آسم کا دو ٹوک موقف علماء سے ملاقات میں کہا دھرنے اور احتجاج ہوتے رہتے ہیں حکومت مولانا فضل الرحمان کے مارچ سے خوف صدا نہیں علماء قرآن کا وزیر آسم کو معاملہ طاقت کی بجائے مذاکرات سے حل کرنے کا مشورہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوم گراؤنڈ پر شکست بلاول بھٹو کا پی ایس کیارہ لڑکانہ کے نتائج ماننے سے انکار کہتے ہیں سکھ چھپایا نہیں جا سکتا ہم یہ نشست واپس لیں گے زمنی مارکہ جی جی کے معظم اباسی نے سر کیا تھا عجیب روایت بن گئی ہے جو ہارتا ہے وہ الزام لگا دیتا ہے الیکشن کمیشن نے سندھ کے صوبائی وزیر کے بیان کو مسترد کر دیا کہا الیکشن کمیشن آئین اور ملکی قوانین کے تحت مکمل غیر جانب داری سے انتخابات کرانے کا پابند ہے شاہی جوڑا حسین یادے سمیٹے واپس برطانیہ روانہ جانے سے پہلے شہزادے اور شہزادی نے ایک پر پھر لاہور ایس او ایس ویلیج کا دورہ کیا اسلام آباد میں آرمی کینن سینٹر کا دورہ کیا خودتوں کی تربیت کے مراحل بھی دیکھیں کامیاب جوان پروگرام آتے ہی نوجوانوں میں مقبول پورٹل پر درخواست گزاروں کا رشت لگ گیا بارہ گھنٹوں کے اندر پچاس ہزار درخواستیں موصول نوجوانوں نے بزنس پلان بھی شیئر کیے چنیوٹ میں قانون ہے یا نہیں درینہ رنجش پر بعض طرف رات کا نوجوان پر تشدد معافیہ مانگنے کی ویڈیو بناتے رہے ویڈیو آپ نیوز نے حاصل کر دی موسم کی انگڑائی لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش نے سردی کو رہ دکھا دی آزاد کشمیر میں بادل چم کر برسے مالائی علاقوں میں آج مطلع عبر آلود رہے گا گلگت بلدستان کے پہاڑوں پر برفباری کے باعث راستے بر اور قومی ٹیم میں بڑی تبدیلیاں سرفراز احمد کی تینوں پومیٹس کی کپتانی سے چھٹی ازہر علی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر بابر آسم کو ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی دے دی گئی ازہر علی کہتے ہیں ٹیسٹ پومیٹ میں پاکستان کو نمبر ون بنانے کی کوشش کریں گے آسٹریلیا کے خلاف سیریز دیتنے کے لیے اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی